یہ پشاور ظلمی کا ٹریننگ کیمپ اس وقت ہل سی سی ایک راؤنڈ میں جاری ہے اور آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں مناظر اس وقت یہ کپتان ہے بابر آزم سلیپ لیس جیکٹ پہنی رہی ہیں انہوں نے ییلو کرر کی اور یہ بالنگ کا معاینہ کر رہے ہیں جو پشاور ظلمی کے جتنے بھی بالرز ہیں ان کی خاص طور پر جو محمد زشان ہے انجر نائنکین بولر ان کے ساتھ ٹریننگ کروا رہے ہیں اور یہ سلمان پھر شاد ہیں ان کو بھی بار بار جو لنس بالز ہیں شارٹ بالز ہیں فل لنس ڈیلیوریز ہیں اس کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں اور کافی دیر سے بابر آزم آج انہوں نے خود تو بیٹنگ نہیں کی ہے لیکن بالرز کے ساتھ کافی ٹائم بتا رہے ہیں کیونکہ پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کافی رنس دیئے تھے پشاور ظلمی کے بالرز نے تو آج بابر آزم اپنا جو تجربہ ہے وہ شیئر کر رہے ہیں ان تمام بالرز کے ساتھ یہ آمیر جبال آئے ہیں اور انہوں نے بھی وکٹ پر ماننے کی کوشش کی لیکن بال کافی قریب سے گزر گیا بابر آزم کی اگر ہم بات کریں تو وہ خاصی توجہ دیتے ہیں پرکٹ پر اور یہ نو بول بھی کیا ہے زشان نے لیکن مارک کے اوپر انہوں نے گیند کیا ہے اور جس طرح کی لینٹ بال اور جس طرح کی فل ڈیلیوری بابر آزم چاہ رہے ہیں محمد زشان سے ویسی وہ گیند پازی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ویسی ہی بال وہ کرا سکیں اور نبی دلی گیند پازی کریں اب یہ سلمان ارشاد آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بال کرتے ہیں کافی اچھی بال کرائی ہے انہوں نے جس طرح بابر آزم چاہ رہے ہیں اسی طرح کی بال کرائی ہے یہ وہاب ریاض اس وقت آئے ہیں گراؤنڈ کے اندر اور معاینہ کر رہے ہیں پریکٹس کا بشاور ظلمی کی اور بابر آزم سے اس وقت گفتگو بھی کر رہے ہیں بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے ہیں چیف سیلیکٹر ہیں اس وقت وہاب ریاض اور چیئرمن پی سی بی موسن نقمی کے آنے کے بعد ان کی پوزیشن اور بھی اچھی ہو گئی ہے سٹیبل ہو گئی ہے اور پہلے جس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ شاید وہاب ریاض بھی چھوڑ جائیں گے کیونکہ چیئرمن پی سی بی کی تقرری جب چل رہی تھی تو اچھی بات ہے کہ سٹیبلیٹی آ رہی ہے پاکستان پریکٹ بورٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ بابر جھکتے لگا رہے ہیں جو فیلڈنگ کوچ ہیں ان کو اب دیکھیں زشان کیسی بال کرتے ہیں اور یہ پھر سے فل ڈیلیوری کرائی ہے لیکن سٹمز پر گین نہیں مار سکے اور بابر آزم خاصا ٹائم دے رہے ہیں اس وقت زشان کو اور دیگر بالرز کو اب یہ آمد جمال آئے ہیں انہوں نے آسٹریلیا میں شاندار کارکردی کی دکھائی تھی پہلے ہی ٹیسٹ میں چھے وکٹے لیں کمال کیا تھا لیکن پاکستان ٹیم کو ٹیسٹ سیریز نہیں جتوا سکے نہ ایک ٹیسٹ میچ جیس سکا پاکستان لیکن پی ایس ایل ہے اور یہ پہلی ہٹ ہوئی ہے بال اور یہ میرے پاس ہی آگئی ہے اب دیکھتے ہیں جی کیسا بال کرتے ہیں اور یہ بڑے نشانے پر گین مارا ہے محمد زشان نے یقیناً بابر آزم خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ یہی مارک وہ کافی دیر سے لگا رہے تھے اور بالرز کو بتا رہے تھے کہ ادھر بال کریں یہ جوتا رکھا ہوا ہے بابر آزم نے اور اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ بال کی جائے اب دیکھتے ہیں سلمان ارشاد کیسی بال کرتے ہیں مارک کے اوپر بال کر سکیں گے یا نہیں اور یہ انہوں نے کوشش کی فول لیندھ کی لیکن گین تھوڑا سا چوب گئی بابر آزم آج بالکل بالرز کے ساتھ ٹائم بتا رہے ہیں اور اپنی بیٹنگ کے اوپر انہوں نے کوئی خاصی توجہ نہیں دی ہے آج کیونکہ بچھلے میچ میں بڑی اچھی اننگ کھیلی تھی تو آج ان کو ضرورت نہیں ہے بیٹنگ کرنے کی ہو سکتا ہے کہ کل بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں موڈ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے فیلڈنگ کوچ کے ساتھ جو مجید ہیں عبدالمجید ان کے ساتھ بار بار باتیں کر رہے ہیں اور بولرز کو مختلف گائیڈ لائنز بھی دے رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کیجئے ایک ڈاغ آؤٹ سری سکسٹی اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا